K.H. خرشید 3 جنوری 1924 کو ریاست جمع کشمیر کے شہر سری نگر میں پیدا ہوئے آپ کا پورا نام خرشید حسن خرشید تھا آپ کے والد مولوی محمد حسن گلگت کے ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے یہی وجہ ہے کہ خرشید کے بچپن کے ابتدائی برس گلگت ہی میں گزرے بعد میں آپ نے امر سنگ کالج سری نگر سے گریجویشن مکمل کی آپ نے اپنے کالج کے دنوں میں کشمیر مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن قائم کی اور محمد علی جنہ سے آپ کی پہری ملاقات 1942 میں جالندر میں ہوئی K.H. خرشید نے اس زمانے میں ایک ہفتروزے جعوید کے لیے مزامین بھی لکھے بعد ازاں نیوز ایجنسی اورینٹ پریس آف انڈیا کے ساتھ وابستہ ہو گئے جب محمد علی جنہ 1944 میں چھوٹیاں گزارنے آخری بار سری نگر گئے تو اورینٹ کے نمائندے کی حیثیت سے K.H. خرشید ان سے ملے اس ملاقات میں مسٹر جنہ آپ کی لیاقت کو بھاپ گئے اور انہیں 26 جون 1944 کو اپنے پرسنل سٹاف میں شمولیت کی پیش کش کر دی جو K.H. خرشید نے قبول کر لی اور 4 جولائی 1944 کو آپ محمد علی جنہ کے پرائیویٹ سیکرٹری بن گئے یوں آپ کو تقسیم ہند کے دنوں کی ہنگامہ خیز سیاست کا انتہائی قریب سے مشاہدے کا موقع ملا جب ہندوستان تقسیم ہوا تو محمد علی جنہ نے K.H. خرشید کو دو مرتبہ ریاست جمہو کشمیر بھیجا پہلی بار وہ 1947 کی موسم گرمہ میں سری نگر گئے لیکن وہاں کا مہاراجہ حری سنگھ بھارت یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی اپنی ریاست کے مکمل الہاق کے لیے تیار نہیں تھا انہیں اکتوبر 1947 میں محمد علی جنہ نے دوبارہ کشمیر بھیجا اس وقت مہاراجہ حری سنگھ مہرچن مہاجن کو رام چندرہ کاک کی جگہ اپنا وزیراعظم مقرر کر چکا تھا مہرچن مہاجن کے بارے میں عام خیال یہ تھا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس سے خاص ربط رکھتے ہیں اس کے بعد پاکستان میں مسلم لیگ نیشنل گارڈز کے میجر خرشید انور نے صوبہ سرحد کے پختون قبائل کے ذریعے 22 اکتوبر کو ریاست جمہو کشمیر پر حملہ کروا دیا قبائلی حملے کے وقت خرشید کشمیر ہی میں تھے چنانچہ دو نومبر 1947 کو انہیں ریاست جمہو کشمیر کی پولیس نے گریفتار کر لیا اور پھر دو سال بعد 27 جولائی 1949 کو پاکستان اور انڈیا کے اسکری نمائندوں کے درمیان ہوئے کراچی معاہدے یعنی متارکہ جنگ کے معاہدے کے بعد آپ کی رہائی ممکن ہو سکی پاکستان واپسی کے کچھ رسا بعد آپ قانون کی تعلیم کے لیے لنکنز ان چلے گئے وہاں سے بار اٹلا کر کے 1954 میں واپس لوٹے اور کراچی میں وقالت کی پریکٹس شروع کر دی یکم میئی 1969 کو پاکستان کے فوجی ڈکٹیٹر جنرل محمد عیوب خان نے کہ ایچ خورشید کو پاکستان کے زیر انتظام جمہو کشمیر کا صدر مقرر کیا آپ یہ اہدہ لینے کے معاملے میں پہلے تزبزب کا شکار تھے لیکن اپنی محسن اور بانی پاکستان محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح کے مشورے پر آپ نے بلاخر یہ اہدہ قبول کر لیا خیال رہے کہ فاطمہ جناح نے کہ ایچ خورشید کی طویل عرصہ تک سرپرستی کے ساتھ ساتھ لینکنز ان سے بار ایٹ لا کی تعلیم کے لیے ان کی مالی مدد بھی کی تھی بعد میں ڈکٹیٹر جنرل عیوب خان کے خلاف الیکشن میں خورشید فاطمہ جناح کی جانب سے چیف پولنگ ایجنٹ بھی بنے کیس خورشید نے جنرل عیوب خان کی بنیادی جمہوریتوں کے تحت انیس سو اکسٹھ میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پہلے الیکشن مناقض کروائے اور صدارت کا انتخاب جیت گئے کہ اس خورشید کا عہد صدارت پاکستان کی امور کشمیر کی وزارت کے ساتھ مسلسل تناؤں میں گزرا کیونکہ یہ وزارت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قیادت کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتی تھی اور یہ خورشید کو قبول نہیں تھا انیس سو باسٹھ میں آپ نے جمہو کشمیر لیبریشن لیگ کے نام سے سیاسی جماعت بنائی جس کا مطالبہ تھا کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو ریاست جمہو کشمیر کی نمائندہ آزاد حکومت تسلیم کیا جائے تاکہ وہ براہ راست تنازع کشمیر کو اس کے منطقی حل تک پہنچا سکے کشمیر کی شناخت کو تسلیم کروانے کے مطالبے کے بعد سیاسی مخالفین اور پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو گئے اور انہیں پاکستان مخالف قرار دینے لگے اس وقت خفیہ ایجنسیوں نے کہ ایچ خرشید کے بارے میں عالی فیصلہ ساز حکام کو ریپورٹ کیا کہ وہ ایک آزاد اور خودمختار کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں انہی وجوہات کی بنا پر حسن خرشید کو پانچ اگست انیس سو چونسٹھ کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی صدارت چھوڑنی پڑی کچھ عرصہ قبل حکومت پاکستان کی منظر عام پر آنے والی خفیہ دستاویزات کے مطابق اس وقت کہ ایچ خرشید کی صدارت کو پاکستان اور اس کے زیر انتظام جمع کشمیر کے مفاد کے خلاف قرار دے کر انہیں عوضے سے ہٹایا گیا تھا خرشید حسن خرشید کے اسطیفے کے پس منظر میں ممتاز کشمیری رہنما شیخ محمد عبداللہ کے انیس سو چونسٹھ کے دورہ پاکستان کا ذکر بھی کیا جاتا ہے جب ان کا استقبال چکلالا ائر بیس راولپنڈی پر پاکستان کے اس وقت کے وزیر خارجہ زلفکار علی بھٹو کے ساتھ کئی ایچ خرشید نے استقبالی کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے کیا تھا اس دورے کے دوران ستائیس مئی انیس سو چونسٹھ کو شیخ عبداللہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد بھی گئے تھے وہاں ایک ملاقات میں شیخ عبداللہ اور کئی ایچ خرشید کے مابین ہونے والی گفتگو کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے شک کی نگاہ سے دیکھا اور کچھ مقامی سیاسی مخالفین نے اس شک کو تقویت دینے کی کوششیں کی پاکستانی وزیر امور کشمیر اور دیگر فیصلہ سازوں نے اسی وقت یہ تیع کر لیا تھا کہ کئی ایچ خرشید کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر کے عوضے سے ہٹایا جانا ضروری ہو گیا ہے اسی دوران شیخ محمد عبداللہ کو ہندوستان کے وزیراعظم پندت جواہر لال نہرو کی اچانک موت کی وجہ سے اپنا دورہ مختصر کر کے واپس جانا پڑا اس طرح کشمیر کے تنازہ کے حل کا ایک سنہری موقع ضائع ہو گیا اور اگلی سات دھائیوں کے لیے ریاست جمع کشمیر کے باشندے شناخت کے بدترین بہران کا شکار ہو گئے جب 1965 میں پاکستان کی جانب سے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں خفیہ آپریشن جبرالٹر شروع کیا گیا تو اس کی مخالفت کی بنا پر راولپنڈی میں واقع میر وائز مولوی محمد یوسف شاہ کے گھر سے خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے گریفتار کیا اور بدنامہ زمانہ دولائی کیمپ میں ایک سال کے لیے قید کر دیا K.H. خرشید نے اپنی سیاسی جماعت جمع کشمیر لیبریشن لیگ کو کچھ عرصے کے لیے زلفکار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی میں زم بھی کیا لیکن بہت جلد انہیں احساس ہوا کہ یہ فیصلہ درست نہیں تھا سو یہ انزمام قائم نہ رہ سکا وہ لیبریشن لیگ کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کو با اختیار بنانے کے لیے برابر تگو دو کرتے رہے یہ انہیں کی کوششوں کا سمر تھا کہ انیس سو ستر میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو پہلا عبوری آئین ایک ایکٹ کی صورت میں ملا ازاد کشمیر میں ایجنسیاں اور مقامی انتظامیاں ان کی سیاسی جماعت کی سرگرمیوں کی کافی کڑی نگرانی کرتی رہیں فوجی ڈکٹیٹر جنرل زیاء الحق کے دورے حکومت میں قائد اعظم کی ایک ڈائری برامت کی گئی جس کے حوالے سے زیاء الحق نے یہ دعویٰ کیا کہ قائد اعظم پارلیمانی جمہوریت کے حامی نہیں تھے کئی ایج خورشید نے جنرل زیاء کی اس دعوے کو مسترد کر دیا اور اس طرح وہ جالی ڈائری ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی کئی ایج خورشید گیارہ مارچ 1988 کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر میرپور سے لاہور کے لیے ایک پبلک وین میں سفر کر رہے تھے دورانے سفر وین حادثے کا شکار ہو گئی اور خورشید جان کی بازی ہار گئے اس طرح وہ کشمیری سیاسی رہنما جسے دیانت خودداری اور سیاسی بصیرت کی علامت کے طور پر جانا گیا جس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جنہ کے یہ الفاظ کسرت سے نقل کیے گئے کہ پاکستان میں میرے پرائیویٹ سیکرٹری اور ٹائپ رائٹر نے بنایا ہے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا اور حادثے کے بعد اینی شاہدین نے بتایا کہ اس وقت ان کی جیب میں کل جمع پونجی محض چند روپے تھے کہ ایچ خورشید کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں دفن کیا گیا اور وہاں ان کے نام سے ایک وسیل لائبریری اور فٹبال گراؤنڈ بھی ہے کہ ایچ خورشید نے اہم عہدوں پر رہنے کے باوجود کوئی جائداد بنائی نہ ہی ان کا پاکستان یا کشمیر میں اپنا کوئی ذاتی گھر تھا ان کی اہلیہ کئی کتابوں کی مصانفہ بیگم سوریہ خورشید ہیں اولاد میں ایک بیٹا خرم اور بیٹی یاسمین ہے کہ ایچ خورشید کو ان کی قوم نے خورشید ملت کا لقب دیا اور آج بھی اسی لقب سے انہیں یاد کیا جاتا ہے